اور مصر میں تھا سید کتب شہید رحمت اللہ رہا جس نے جان دے دی مگر کوئی قبول نہیں کیا اس آخر وقت اس کی بہن کو رمانے اور حکومت میں مجبور کر کے بھیجا حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ بھائی کو بچائیں وہ تو شہید ہونا پسند کرتی مگر جب گئی تو کتب جو تھے رو پڑے ہوں نے کہا بہن تو بھی آگی شہابہ نصیب ہو رہے ہیں تو بچانے کے لیے آگی اس نے بھائی کہا اگر لوگ مجبور نہ کرتے میں نہ آگی اس بندے کو مجبور کر رہے ہیں دعا اس کی علیہ دعالیٰ علیہ وسلم یا پھر اسلام پڑھو تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا تھا اور کیا بن گیا خدا کے لیے یہ مدر سے جانا یہ یا دین پڑھائیں یا مذہب کی کوئی ضرورت ہے نماز روز جانا یہ ہوتے رہیں یا یہ بھی ختم ہو جائیں کچھ نہیں بھی دو دین خائم کرو دین کو دین سمجھنے کوش کریں اور چار پانچ آلم اس دور کے جنہوں نے روئے کہ دین سمجھو یا اس کو پھیلانے کوش کرو دین خجروں میں پڑھنے کی باتیں کہ جانعہ صرفیہ بند ہے اور یہ فلاں بند ہے بس موردی چیار کر دو یہ حکومت کرنے کے لیے آیا صرف ممبروں پڑھنا بیانو حضارت نے ججلوں کے سامنے خدا نو سنت پڑھا اور ایک فیصلہ دے اس کے خلاف نہ ہو سکے پارلیمنٹ کوئی قانون منظور نہ کرے صدر مملکت کی مدال نہیں کوئی بارڈی نفس جاری کرے وہ خدا حکومت کرے چار پانچ آلم میں خوالہ دوں گا اگرچہ وہ مات ہوگا بدقسمتی کہ یہ ملعج و ملوکیت کے ایجانٹ آنا انہوں نے ان کو بدنام کیا اس دور میں صرف چار پانچ کام کی بندے پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو جگایا اور جہاں جہاں کوئی تبیلی آ رہی ہے یا آپ کوئی دین کے لیے جان دے رہا ان کا اپروردہ ان کے زیر اثر ہے سید ابو لالا موضوع ابھی بچہ سنا رہا تھا کہ ایک آدم دین میں ان کو کہا میں نے کہا آپ نے بتایا تھا کہ خلافتوں میں نے اتنے صحابہ کو بہت برا کہا گیا ہے میں نے آپ سے کیا کرنگوائی ہے یہ بچہ بلکل بخبر تھا لا کر نہیں پڑی یہ لے گیا سور اکھ پینس کہ مولانا پڑھو اور بتاؤ اس نے کیا خرابی کہنے لگے نہیں ہم سے تو مولانا خانم صاحب نے قسم لے لی تھی قرآن پڑھتے موضوعی کوئی کتاب نہیں پڑھنی بتاؤ تو کتاب پڑھتے ہی نہیں ان ظالموں کو کیا حق ہے فیصلے کرنے کا کہ توہین کی دین خائم کرو کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ انشورڈ ہو کسی کو انشورنس کی ضرورت نہ پڑھے اگر امیر ہو تو بیت المال کو پریمین دو حصہ دو زکاة روشر غریب ہو جاؤ گا تمہیں کیا فکر کہ کل کیا بنے گا تمہارے قرضیں بیت المال اتارے گا تمہاری بچیاں پڑھائے گا کیا اسلامی حکومت میں کسی کو پریشان ہونے کی بات اس کو خائم کرو خدا کے بن دو دین سید کو تو اور پھر تھے علمہ اکبار رحمت اللہ تین چار بندے دین کو دین کی حصیت سے پیش دیا ورنہ ہم پڑھ رہے ہیں انگریز آگئے دوسرے آگئے نمازیں پڑھو تبلیغیں کرو کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں کہ یہ مذہب ہے دین کے تصور سے خالی ہو کر تو مذہب کی باتیں کرتے ہیں پوجہ پاٹ کی کہ چند اخلاقی ہاتھ پنا رہو پوجہ پاٹ کرو لانت میں جو ایسے مذہب پر دین ان کو مٹانے کے لیے آیا وہ دین نافذ کرنا چاہتا جس میں ہر شعبہ زندگی خدا کے دین کے تحت یہ دوزر کیا بنائیں گا نظام کی تبلیغی یہ لیے لمبا منصوبہ چاہیے خود اپنے ملکوں میں ذہن بدرو لوگوں کو سید کتبر موضوع دی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوش کرنے پہلے خود تو مسلمان بنو اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پہلا پھر یہ کوششیں ہوگی خلاصہ اکرام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سر بلندی کے تعلق ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں یہ پہلے عمل باب میں ہوتا علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا تعلم حاصل کرو کسی موضوعی کے پاس آتا وہ ترجمہ دیتا ترجمہ جو ہے رس پہ آشکر ثابت رائیوی روایت ہے وہ کیا پڑھے گا کسی کا ترجمہ دے گا اوپر وہی جھوٹے تیسے ہیں کہ داؤز علیہ السلام نے بیوی سین لی تھی سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا وہ کافر ہو جائے قرآن سے چاہلے پہلے دین صاف کرو ایسے ارمان دونگو جو یہ خرافات کو رج کرتے صحیح بچوں کو دین دیں کہ قرآن اصل نے کیا یہ حاشیر تفسیریں پڑھا ہوگے بے ایمان کرنا ہم کو دکھا جوہ اصاف اللہ پہ پہنبر نے یہ کام کر لیا یہ غلط ہے چیزیں صحیح علم اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا نکتے کی بات پہلا سبق کہ تُو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا حکومت کرنے کے لیے اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خام نہ کرے بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا ان کو اللہ کے قانون کے سامنے سر دکانے پر مجبور کر دے بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا اور اس کی جہاں غیر قرآنی صورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لارے سے مسلمانوں میں راہب کر لیے اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا اطالع کریں سب آشیہ چھوڑ دیں کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا صرف قرآن کو دیکھتے جائیں قرآن کوئی موہمانی بجارت نہیں یہ ان جلی لوگوں نے بنایا کہ چودہ علم پڑھے تو پڑھے لوگوں کو فضائل عمال سناتے ہیں قرآن نہیں پڑھنے ہیں نو عالموں کام بھئی بدوں کیلئے تلان پڑھوں کی وہ سمجھ گیا تم سمجھ نہیں گئے جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کاملیاب ہو جائیں گے اقبال نے اسی نکتہ کو یوں بیان کیا ہے پس نخستی بادش تطہیر فکر مسلمان کو پہلے چاہئے کہ اپنا دماغ ساف کریں جو غلط خیارات پیدا ہوگا ان کو دور کریں صحیح علم قرآن کا حاصل کریں بعض ادنیاں آسان شلط تعمیر فکر دب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی پھر صحیح خیارات خود ہی آدھائیں قرآن و حدیث کے یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھیں ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ تشریح آپ پروفیسر یوسف صلی اللہ چشتی رحمت اللہ کی پڑھیں روتا رہا ہے کہ اکتالیس حجری تب آئی حضرت جمعہ اس کے بعد کہاں ہے سلام وہ دین ہی جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم اور سب سے زیادہ معتاد لوگ یہ ہم بیٹھے ہوں گے کئی تبری پیبول حسن عبید سے زیادہ کوئی صحبہ کو جانتا تھا اس نے صاف لکھا دابت حظیمت میں کہ خلافہ راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باگ کر لیا جو حضور دیکھر گئے تھے سب کو مریعہ میٹ کر لیا کرمہ پڑھتے رہے نمازیں پڑھتے رہے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہ اب بھی ہو رہا ہے اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے مگر وہ دین تو ہے اس کی جو مٹی بلی دروں دیکھ ہی رہا ہے کہ زنہ کی اجازت ہو رہی ہے اب وہ منگوالی عورت تو باقیدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد سے کرے اور اس نے باقیدہ انہوں نے تیلیفون کی اس نے ہاں میرے یہ نظریہ ہیں اور میں یہ تاریم دیریں ہم دنسی ہونی چاہیے اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے قابل کچھات پر نہیں چلے یہ مکاری اس دور سے شروع ہوئے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بے حکوم بنی رہے آ بتاؤں تجھ کو رمد آیا اِن الْمَرُوب سلطنت اقوامِ عالم کی یہ ہے کہ جادوگر یہ حکومت کرنا مذاک نہیں جادوگر ہوتا حکمران خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر صلاح دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہر کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل پنباشے بھی شروع ہو جاتا ہے کبھی کوئی ملایا جا رہا کہ لوگ بچے بچے ہیں ان کاموں میں لگے رہے ہیں ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے کیا بربادی ہو رہی ہے کھیل پنباشے ملد آ اور یہ موسیقی اور کھیل پنباشے اور دین منانے آپ کو پسا ہونا چاہیے سورہ لکمان پڑھیں یہ سادشو اس لکتی کفار نہیں کی نظر ابن حرس نے کہا نوجوان متاثر ہو رہے ہیں اب رسول اللہ کی زبان قرآن اللہ کا کلام جو آتا تھا پس قائل ہو جاتا تھا اب آتا تو نہ سہرہ وان تم تو تھیروں اکٹھے وہ کہنے لگو یار تم دیکھتے بالتے جادو میں پھنستے جاتے ہو کہ جو جاتا پھنست جاتا پھنستنا تو سا جادو کیا تھا انہوں نے کہا اس طرح نہیں کام بنے گا جو تم کہتے ہیں یہ جادو گرہ ہے یہ جکا ہے نہ یہ کوئی نہیں مانے گا سارے لوگ بے وکوف نہیں ہیں اپنے بچے بھی کہیں گے اکل ماندہ ہے دانا ہے کسی سے لیتا دیتا کہاں جو کہاں انساء یہ ساہر کہن ہے انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے گا تو اس نے کہا میں کر لے دو لونڈیوں کو اس نے ساتھ بجانے سکھائے شراب بھی اور خود ایران کے آروان سے اس نے اس فاندیار کے اس نے کہے کسے لیے عربی نظم میں ان کو نظم کیا ان عورتوں کو دے دیا کہ جہاں رسول اللہ بات کریں تو میں در میلہ لگا دیا کرو سرنگی یہاں پہ جاؤ شراب پر آؤ نوجوانوں کو متوجہ کرو قرآن نے اس بارے میں کہا یہ اللہ کے راستے سے بڑھنے کے لیے کھیل دماشہ شروع کریں تو کھیل دماشہ آپ یوں ہی نہ سمجھیں کہ ریسے ہو رہی ہیں یہ بڑی سادس کہ نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دو انہیں ہوشی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ملکہ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ڈاکے کتنے پڑ رہے ہیں سرکوں پر روک کر ڈی آئی ڈی قتل ہو رہے ہیں مگر یہی ایران بلکر آمن ہے حال ہے ٹھیک ہمیں دیوکوب بنانے کی ہے ریس کراؤ یہ کرو یہ کرو پتانگ اڑاؤ دیکھیں پتانگ اڑانے کے بعد ملک کا کچھ رکا ہوا کام پھر بھی ایک لوگ ہیں بے وکفیوں میں لگے رہے ہیں تو یہ پرانی چالے ہیں خدا کے لیے یہ سارے کرشنے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی سائے یہ ہے وہ چودہ سو سال کی داستان جو حسین اور یزید میں چھپی ہے یہ دو بندوں کا نام نہیں ہے دو نظاموں کا نام ہے کہ خدا حکومت کرے گا یا بندے آج سے رائے شروع کریں کرتے بندے ہی رہے ہیں مگر امام حسین کی اس موڑ کا صدقہ کہ مالک ربونیفہ نے مکا کہ ٹھیک ہی کہ کلمہ گونی دیکھا دے گا اگر وہ حکمران فاسق فادر ہوگا تو ہم اس کا گڑے بام پکڑیں گے اور تخت سے اتار کر اس کو پھینکیں گے یہ نظیر یہ سنت قائم رہ گی موقع ہے کہ موقع آگیا ہے ہمارے سامنے مسئلہ تو ہے نا اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو چودہ سو سال میں ایک تھوٹے عالم نے نہیں بڑے بڑے صاف لکھ بھی جائے کہ مسلمان حاتم اگر کفر کا اعلان نہ کرے وہ کہنا نہ کافر ہو گیا لوگوں کی بیٹنیاں اٹھا لیں زنا کرے شراب پیے مار لوٹ لیں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا جا پھر وعد نصیر کر سکتے ہیں اس کی مرضی نمی یہ مو مر لگی اور اس کا انتیدہ یہ ہوا کہ اسلام کا مو کارا ہو گیا حسین نے بتایا موسیقا